اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جوڑوں کے درد کے اندر اور جسمانی کمزوری کے اندر بڑا معاول ثابت ہوتا ہے مگر آپ کو مزاج ہی نہیں پتا تو علاج کیسے کریں گے تو پائے کا مزاج تھنڈا ہوتا ہے اب اس تھنڈے مزاج کو کور کرنے کے لیے آپ گرم تیلوں کی یا دویات کی مالش کرتے ہیں اور گرم کپڑا بان کے اس تھنڈے مزاج کے اندر گرمی اور تحریک پیدا کرتے ہیں کوئی کپڑے بانتا ہے کوئی بینڈج بانتا ہے تو وہ تھنڈا مزاج ہے تو آپ گرم کرنا گرم پہ آپ گرم چیز رکھیں گے فور اگزیمبل کچھ لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جسم تپ رہا ہے یا پیٹ میں گرمائش ہو رہی ہے تو آپ اس کو زیادہ کپڑے پینا دو گھبرات ہو جائے گی وہ انہیں بولے گا نکال دو تو آپ گرمائی پہ مزید گرمائی کو نہیں پلان کر سکتے وہ پھر نقصان کرتی ہے اور ریشز ہو جاتے ہیں دانے ہو جاتے ہیں جسم میں اگر گرمی کا مرض ہے تو تو یہ سردی کا مرض ہے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا نا صرف ہمارے ناظرین کو بلکہ تمام ان طبیبوں کو جو اس وقت ذمہ داری لیے ہوئے ہیں اور اللہ جی کہ اللہ جی نے اپنا نائب انہیں بنایا ہے اس دنیا کے اندر تو انہیں تھوڑا سا اپنے کپلوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے ہم نے ان کپلوں کو درست کرنے کے حوالے سے ایک نیا سلسلے کا آغاز کیا ہے اس سلسلے کا نام ہے جڑی بوٹی کی دنیا بائی ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے ایک نیا یوٹیوب چینل ابھی ریسنڈلی دو دن ہوئے ہم نے لانچ کیا ہے جو سولہ سو جڑی بوٹیوں کا استعمال ہم اپنے مطبعے کر رہے ہیں اور یہ بھی اب تک کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ہربل فارما حکیم کوئی بھی دنیا کا بندہ ذاتی حیثیت سے یا کمپنی کی حیثیت سے ادارے کے حیثیت سے سولہ سو جڑی بوٹیوں پر بیک وقت کام نہیں کر رہا نہ ان پر ریسرچ کر رہا ہے نہ ان کی عدویات بنا رہا ہے تو یہ بھی ایک الحمدللہ 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 ہربل ہلز کلینک کو ڈاکٹر فائم ہربلسٹ کو یہ ایک انفرادیت منفرد اور یونیک ہے ہم اس حوالے سے ہ kyتنا سوالے سے سکت lại ہی سوالے سے چیزیل یا سوالے سے موسیقی